سو فرنس یہ سین میں نے مووی پرسوٹ آف ہیپینس سے لیا ہے جو کی بہت ہی اچھی مووی ہے آپ کو کافی انسپائر کرے گی آپ کو اسے ضرور دیکھنا چاہیے اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام کرس گارڈنر ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوی کنی ریزنوں سے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور بیٹے کی کسٹڈی اس کے باپ یعنی کرس گارڈنر کو ملی ہوئی ہے مطلب بچہ کرس کے پاس رہے گا کرس اپنی لائف کی ساری ارنی یعنی کمائی کھو دیتا ہے ایک پروڈکٹ میں نیگش کرنے کے بعد اور اب وہ ایک بروکریج فرم میں بینا اوگیتن کے کام کرتا ہے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کس کس مصیبتوں سے کرس گارڈنر گجرتا ہے پر پھر بھی وہ ہر نہیں مانتا کوشیز کرتے رہتا ہے اس میں بہت ہی اچھے اچھے سین ہیں باپ بیٹے کی بیچ میں اور بہت سارے سین ہیں جس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اسی میں سے ایک سین پر نظر ڈالتے ہیں اور انگلیس سیکھتے ہیں کسید 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 کس سکتے ہیں تو چases شکتے ہیں سیدیج کس تشکتے ہیں تو چط問 می چھکم تو آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا سین تو اس میں کرس اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو وہ پہلے بولتا ہے جیسے ہم ہندی میں بولتے ہیں سنو یا کسی کا دھیان اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے جو چیزیں بولتے ہیں ویسے ہی ہے جیسے میں انٹرو میں آپ کو بولتا ہوں تو وہ یہی والا ہے تو ہے کی بات بولتا ہے مطلب کہ کبھی بھی کسی کو اپنے آپ کو یہ مت کہنے دینا تو سرو میں استعمال ہوا don't ever don't ever use ہوا یہاں پہ تو don't ever کو ہم اپنے جو تھیلی لائف میں بہت باری use کر سکتے ہیں جیسے کی don't ever talk to me like that کبھی بھی مجھ سے ایسے بات مت کرنا ہے don't ever کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی اس کے بعد آپ سنٹنس جوڑ سکتے ہیں تو don't ever talk to me like that یا دوسرا سنٹنس ہے don't ever lose hope مطلب hope مطلب ہوتا ہے آشا lose مطلب کوئی چیز کھونا مطلب آشا مت کھونا کبھی بھی آشا مت کھونا don't ever skip breakfast skip مطلب ہوتا ہے چھوڑنا جیسے کی آپ chapter 1 پڑے اور سیف سیدھے پہنچ گئے chapter 3 پہ تو آپ نے chapter 2 skip کر دیا تو ویسی ہی ہم breakfast کو اگر skip کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو بولتے ہیں don't ever skip breakfast don't ever skip breakfast اس کے بعد کریز بولتا ہے you can't do something not even me مطلب کی کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں کسی کو کبھی بھی یہ مت کہنے دینا کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں تو you can't do کا بھی استعمال بہت بار آپ کر سکتے ہیں جیسے کی you can't do well in an exam without studying اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مطلب کی تم exam میں اچھا نہیں کر سکتے ہو بینا پڑھائی کیے you can't do anything if you don't try تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تم کوشش نہیں کروگے you can't do everything perfectly and that's okay تم ہر کام perfectly نہیں کر سکتے you can't and that's okay اور یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے کی اگر ہم انگلیس نہیں بول سکتے ہمیسا perfectly تو ہمیں بوننا چاہیے ہم ہمیسا perfect نہیں بول سکتے ہیں اب آتے ہیں آگے تو کرس کا بیٹا بولتا ہے all right ٹھیک ہے تو کرس بھی بولتا ہے all right ٹھیک ہے تو اس کے بعد بولتا ہے you got a dream تمہارا کوئی سپنا ہے مطلب تمہارا کوئی سپنا ہے got مطلب کسی چیز کو obtain کرتے ہیں یا acquire کرتے ہیں تو اس کے لئے got مطلب کوئی چیز ہم پرابت کرتے ہیں تو جیسے کی you got a dream تمہارا کوئی سپنا ہے you I got a new job آپ نے پرابت کی نا جو ایک طرح سے job ملی she got a puppy اسے ایک puppy ملا کتے کا بچہ got کا use ہوتا ہے position acquisition کو express کرنے کے لئے مطلب کہ کوئی چیز پرابت کر رہے ہیں یا کسی چیز کو ہم پا رہے ہیں تو you got to protect it اس کے بعد بولتا ہے you got to protect it تو تمہیں اس کی رکھچہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی سپنا ہے تو آپ کو اس کی رکھچہ کرنی ہوگی تو ہمیں اس کے لئے محنت کرنی چاہیے اگر ہم محنت کریں گے تو ہی اس سپنے کی رکھچہ ہو پائے گی اب یہاں پہ Chris بولتا ہے people can't do something themselves they want to tell you you can't do it ٹھیک ہے مطلب کی people can't do something themselves لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی وہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے people can't do something themselves themselves مطلب plural ہے یہ کئی لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور himself ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ similar ہو جائے گا himself herself اور they want to tell you وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ you can't do it آپ بھی نہیں کر سکتے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو خود نہیں کر پاتا ہے وہ دوسرے کوئی بولتا ہے کہ تم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں وہ اپنا experience شیئر کر رہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی وہ کام نہیں کر سکتے you want something go get it period you want something تمہیں کچھ چاہیے ٹھیک یہ question آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے اگر کسی سے کچھ آپ کو پوچھنا ہوگا کسی سے کچھ چاہیے تو you want something جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی guest آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسے you want something تمہیں کچھ چاہیے تو یہاں پہ Chris گول رہا ہے you want something go get it تو جاؤ اور لے لو یہ ایک مطلب کی جوس والا sentence سمجھ لیجئے you want something تمہیں کچھ چاہیے تو جاؤ اور لے لو go and get it get مطلب آپ جانتے ہیں پانا آپ نے اپنے اوپر دیکھا نا got get it اسے پالو تو جاؤ اور اسے لے لو مہنت کرو اور اسے لے لو period بات ختم مطلب جیسے آپ fully stop ہوتا ہے اس کو period بھی بولتے ہیں تو جیسے بولتے ہیں نا ہم ہندی میں بھی بات ختم میں یہ کام نہیں کروں گا بات ختم تو ویسے ہی یہاں پہ period اس نے بات کو ختم کرنے کے لئے بولا period تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو subscribe کر کے bell notification icon کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سبھی ویڈیوز کی notification ملتے رہیں اور آپ روز کچھ نہ کچھ انگلیس سکھتے رہیں اور practice کرنا بلکل مد بھولیے گا practice ہمیشہ کرتے رہیے ہمیشہ انگلیس بولتے رہی جتنا ہو سکے تب ہی آپ کو انگلیس آئے گی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے